ہماز کے سربراہ اسرائیل ہنیہ کو ایراد میں شہید کر دیا گیا شہادت کا اعلان پاسداران انقلاب کی جانب سے کیا گیا ایرانی سرکاری ٹی وی کے مطابق اسرائیلی حملے میں اسرائیل ہنیہ کا محافظ بھی شہید ہو گیا اسرائیل ہنیہ ایرانی صدر کی تقریب حلف برطاری بے شرکت کے لیے تہراد میں موجود تھے ہماز نے اسرائیل ہنیہ کی شہادت کی تصدیق کر دی ہماز کی جانب سے جاری علامیہ میں کہا گیا کہ اسرائیل ہنیہ کو یہودی ایجنٹوں نے تہراد میں ان کی رہائش کا پر نشانہ بنایا حکومت نے الیکشن ایک دوہزار سترہ میں ترمیم قابل قوم اسمبلی میں پیش کر دیا الیکشن ایک میں دو ترمیم متعارف کرائی جا رہی ہیں مطن میں کہا گیا کہ آزاد رقن آئین کے تحت تین دن کسی بھی جماعت پر شامل ہو سکتا ہے کامیاب آزاد امیدواروں کی جانب سے سیاسی جماعت میں شمولیت کی رضا مندی ناقابل تنصیق ہوگی مقرد کردہ مدت میں فیرست نہ جمع کرانے والی جماعتوں کو مقصود نشستیں نہیں ملیں گی سپیکر ایاز صادق نے بالمطالقہ کمیٹی کو بجھوا دیا سپریم کورٹ کے فیصلوں کو رول آور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے چیئرمن پی ٹی آئی بے ریسٹر گوھر کہتے ہیں ایسی قانون سازی کی جا رہی ہے کہ تحریک انصاف کو مقصود نشستیں نہ مل سکیں حکومت کے اس قدام کو سپریم کورٹ میں ضرور چیلنج کریں گے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حرمت پر کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے سنی ادھاد کانسل کے سربراہ سابزادہ حامد رزا کا قومی اسملی کے اجلاس سے خطاب بولے اللہ پاک نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حرمت کی زمانت خود لی ہے عدالت جو قرآن اور سنت کی بے حرمتی کے خلاف قانون کو ری رائٹ کر رہی ہے ہم اس کی مضمت کرتے ہیں اس حوالے سے ایوان اپنی ذمہ دارے پوری کرے اور کمیٹی بنائی جائے امید ہے کہ سپیکر ایسی رولنگ دیں گے کہ آپ کی قبر اور آخرت سمجھ جائے پی ٹی آئی کے رکن قوم اسملی علی محمد خان نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری نبی ہونے کی گواہی اللہ نے دی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود فرمایا کہ میرے بعد کوئی پیغمبر نہیں آئے گا جو ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یقین نہیں رکھتا وہ مسلمان نہیں ہو سکتا جرم کی سزا دینا حکومت کی ذمہ داری ہے اور سب سے بڑا گناہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت سے انکار ہے سبریم کورٹ کے معزز ججز بھی ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یقین رکھے ہیں ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معاملے پر سب کے جذبات یقصہ ہیں کسی کو ایسے فیصلے دینے کا حق نہیں کہ لوگ خود فیصلے کرنے لگیں پیپلز پارٹی کے راؤنما عبدالقادر بڑیل کہتے ہیں اس مسئلے کو نہ چھیڑا جائے آئین کو ری رائٹ کرنے والوں پر آرٹیکل چھے لگتا ہے یا نہیں آرٹیکل چھے کی سزا موت ہے کمیٹی بنائی جائے جو بتائیں فتنہ پھلانے والوں کی کیا سزا ہونی چاہیے آپ ہمارے ایمان پر حملہ مت کریں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان ہمیشہ رہے گی تم کچھ نہیں کر سکتے بانی پی ٹی آئی مذاکرات کے لیے منتیں کر رہے ہیں لیکن ملکی سلامتی پر کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا وفاقی وزیر اطلاعات اطاولہ تارٹ کی میڈیا سے گفتگو بولے آپ نومئی کو حملے کرتے ہیں یادگار شہدہ کی بے حرمتی کرتے ہیں بانی پی ٹی آئی نے ملکی مفادات کے خلاف سیاست کی آپ کے جرائم کی فیرست لمبی ہے جو ختم ہونے کا نام نہیں دے رہی آپ کی پارٹی کے لوگ کہتے رہے بانی پی ٹی آئی نہیں تو پاکستان نہیں مریم نواز کو والد کے سامنے آپ نے گرفتار کروایا تھا وزیر اطلاعات پنجاب ازمہ بخاری کا بانی پی ٹی آئی کے بیان پر ردعمل کہا جیلوں میں کیمرے لگا کر تاقالیف دینے والا فاشست لیڈر فتنہ خان تھا مریم نواز نے بوشہ بی بی یا آپ کی چاروں بہنوں کو گرفتار نہیں کروایا اور ورنب بنیاد پر گرفتاریوں کے باوجود ایک بھی لیگی راہدما نے میاں محمد نواز شریف اور مسلم لیگ نون کا ساتھ نہیں چھوڑا اور مافی نہیں مانگو گا کہنے والا خودساختہ انقلابی ترلوں پر اتر آیا ہے خودساختہ انقلابی فوت سے کیس بات کے مذاکرات کرنا چاہتا ہے نون لیگ کی مرکزی راہنما مریم آرنگزیب کہتی ہیں شہدہ کے مجسمیں توڑ کر جی ایچ کیو اور ائر بیس پر حملے کر کے کورکوانڈر کا گھر جلا کر فوت سے مافی مانگو فاشست کی بات صرف اقتدار کے لیے ہوتی ہے اقتدار کی خاطرہ ان توڑنے والا فاشست ہوتا ہے